اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کرنا ہے بہت ایزی اور یمی سی بیف کڑھائی کی ریسپی اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلے ہم اپنی ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں ہم نے ہاف کپ آئل لیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے اس کو ہم نے برکل فائنلی چاپ کر لیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے آئل کے اندر ہاف کیجی بیف کا گوش ہے جو کہ میں نے بوائل کرنے رکھا ہوا ہے کارٹر ٹی سپون نمک ڈال کے بونس والا ہے ہڈی والا چیفٹ کا اس کے لئے میں نے یہ پیاز لی ہے لائٹ سا کلر دیں گے بہت زیادہ ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے دیکھیں پیاز ہماری ہلکی سی سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک کا پیسٹ ساتھ میں ہمارے پاس کشو مسالے ہیں جت میں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر کارٹر ٹی سپون پسی لال میچ کارٹر ٹی سپون کٹی لال میچ ہاف ٹی سپون کالی میچ اور کارٹر ٹی سپون نمک نمک ہم نے کم لیا ہے کیونکہ نمک ہم نے گوش کو بوائل کرنے کے لیے بھی ڈالا ہے اس میں بھی ڈال دیا جب گوش بوائل ہو رہا تھا تو ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا ٹی سپون دہی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک میں نے چیماتر لیا ہے اچھی پیوری بنا لی ہے گرینڈ کر لیا ہے یہ چلا جائے گا تین سے چار ٹی سپون کے برابر ہے یہ اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے تو دیکھیں اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ اسی طرح بھونیں گے پانی ہم اس میں بلکل نہیں ڈالیں گے دہی کا پانی ہے اور ٹیماتر میں بھی پانی تھا اس کو اسی طرح خوب اچھی طرح ہمیں بھوننا ہے دیکھیں دس سے پندرہ منٹ اچھی طرح سے تیز ہیٹ پر یہ بھون گیا ہے اوائل سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاپ سپون جتنی سوکھی میتھی اس کو ہم ہاتھ سے کر کے یہ گھر کی ہی سوکھی میتھی ہے میں نے سکا کے رکھی تھی یہ چلی گئی اور ہاپ کے ہی گھوٹ جو ہم نے بھائی کر کے رکھا ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی بھی ہے اب ہم اس کو ڈھکیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے تو چلیں اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں تھوڑی دیر تاکہ جو مسالے ہیں اس کا فلیور بھی گھوٹ کے اندر آ جائیں دس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے تھوڑی سی ہلکی ہیٹ پر دیکھیں ہم نے دس منٹ کے لیے ڈھک کے اس کو پکایا تاکہ گوش کے اندر بھی سارے مسالوں کا فلیور آ جائے اب ہم اس کے اندر ملچیں اٹ کریں گے ہری ملچ اور ادرک بہرک اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی جولین کٹی ہوئی ادرک ایک میں لے رہے ہوں یہاں پہ ہری مرچ یہاں پہ میرے پاس دیکھیں یہ اورنج اور یلو کلر کی گرین چلی ہیں گرین چلی تو نہیں ہے یہ گرین چلی کی ہی کلر فل چلی ہیں یہ میرے پاس دبائی سے آئی تھی تو پڑی ملچ تھی تو میں یہ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نورمل جو ہری ملچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلر فل چلی ہے کلر فل چلی ہے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے اس میں اورنج یلو اور گوین کلر تو چلی اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو چلی ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی زبردست سی کوئک اینڈ ایزی ریسٹورنٹ اسٹائل بیف کڑھائی کتنی جھٹپٹ دیکھیں بن گئی ہے اور کتنے کم مسالے ہیں اس کے اندر اور بہت ہی مزیدار اوپر سے ہم اس کو گارنش کریں گے جولین کٹی ادرک اور ہرے دھنگے کے ساتھ زبردست سی ہماری یہ کڑائی ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اور میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اس سے میری ہر آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہلے سے پہلے آپ کو مل سکے گی مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک بہت زبردست ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ